السلام علیکم دوستو چند سنہاری خروف آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی بھیجیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرسکیں پائر کی موچ اور چھوٹی سوچ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی ٹوٹی قلم اور دوسروں سے جلن ہمیں اپنی قسمت لکھنے نہیں دیتی کام کالس اور پیسے کا لالچ ہمیں ترقے کرنے نہیں دیتی دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے دوستو صرف اپنی غرقیں نہیں ملتی جتنی بھیڑ بڑھ رہی ہے دنیا میں لوگ اتنی ہی اکیلا ہوتے جاتے ہیں زمانے میں اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں سارے کھلوں نے چھوڑ کر جذبات سے کھیرتے ہیں کنارے پر تیرنے والی لاش کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آیا وہ جسم کا نہیں سانسوں کا تھا سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھے اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں آرمان کم رکھے جن کے پاس صرف سکے تھے وہ مجھے سے بھیگت رہے بارش میں جن کے پاس نوٹ تھے وہ چھتھی تلاش مرہ گئے پائیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پائیسہ کو اوپر نہیں لے جا سکتا کمائی چھوٹیاں بڑی ہو سکتی ہے پر روٹی کی سائز تقریباً ہر گھر میں ایک جیسی ہی ہوتی ہے انسان چاہتا ہے اڑنے کو اوپر ملی اور پرندے چاہتے ہیں رہنے کو گھر ملی کام سے ہی پہچان ہوتی ہے انسان کی مہنگے کپڑے تو پتلے بھی پہنتے ہیں دکانوں میں دوستو اگر یہ میسیج اچھی لگی ہے تو دوشوں کو شکر کریں پلیز لائک ویڈیو اور سبسکراب می چینل تھانک فور اچھی پلیز لائک ویڈیو اور سبسکرابی